بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کن عبدو و ایا کن استعین السلام علیکم یوٹیوب سامین آج کی میری یہ ویڈیو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور ناشکری کے بارے میں ہیں میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جزاک اللہ شکر گزاری ایک طرز حیات کا نام ہے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے شکر ایک عجیب و غریب عبادت ہے شکر اللہ پاک کی ایک بڑی توفیق ہے جس کو ادا کرنے سے عذاب اور مسائل ٹل جاتے ہیں شکر ادا کرنے سے ناممکن مشکلات بھی ٹل جاتی ہیں شکر کا تعلق برائے راست اللہ تعالیٰ سے ہے اس لئے یہ ہمیشہ رہنے والا عمل ہے شکر نور ایمان ہے شکر سرمایہ آخرت ہے شکر قبر کا ساتھی ہے شکر احساس زمیر ہے شکر آئینہ اخلاق ہے شکر تحفہ خداوندی ہے غرض یہ کہ شکر ہے تو بندہ خدا ہے اگر شکر نہیں تو بندہ خدا بھی نہیں مگر انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا اس میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں ناشکرہ انسان ہمیشہ ناشکری کرتا ہے کبھی بھی اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا سابر روزہ دار کی طرح ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر ملتی تو سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے شیخ سعیدی اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے آپ نے کہا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر داکھ ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی اللہ کسی انسان پر اس کی بردارت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا بیمار اور لاغے روح ہمیشہ گلا کرتی ہے صحت من روحیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے شکر نہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو روز بروز تنگی کی طرف لے جاتی ہے اور ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی روحانیت میں شکر کا مقام بہت بلند ہے اور یہ مقام صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو ہی حاصل ہوتا ہے اس مقام کو حاصل کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں شاگرد وہی بنتا ہے جو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ کے راضی ہونے کا راز اس کا شکر ادا کرنے میں ہی ہے اس لئے سامعین محترم یاد رکھیں کہ ناشکریوں میں اللہ نہیں ملتا اللہ کو پانا ہے تو شکر کی راہ اختیار کرو وہ ضرور اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے شکر چونکہ اور صافر ولایت میں سے ہے اس لئے اس کا مقام بہت بلند ہے اور اس کا درجہ بہت عرفہ و عالی ہے مومن پر اللہ تعالیٰ کا شکر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مقلوق میں سے اس کا انتخاب فرمایا اور مومنین کی قسم میں سے بنایا پھر مسلمانوں کی تہتر شاقے بنائیں جن میں سے بہتر شاقیں اپنی مختلف آرہ اور خواہشات کی وجہ سے گمرا ہو گئیں صرف ایک شاق سنت کے طریقے پر قائم رہی اور اس کو اہل سنت میں سے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مصیبت میں مقتلا ہو اور اس نے صبر کیا اور جب اس کو عطا کیا گیا تو اس نے شکر عدا کیا ان لوگوں کے لئے آمن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں سامین محترم سب سے بڑی شکر گزاری اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا ہے اور معلوم ہوا کہ خلق خدا کی خدمت ہی اس کی راہ ہے خدا کی احسان یاد کرتے رہو غور کرو اس کے احسان شکر اللہ تعالیٰ کا دیوہ ہوا انعام ہے آپ غور کریں اس مالک نے بغیر کسی غرض کی ہمیں نوازہ ہم سے محبت کی غور کریں اتنی بڑی دنیا میں ہم کتنے حقیر ہیں سیکڑوں کی مجمع میں بھی ہمارا کوئی پہچان نہیں ہے کوئی ہم پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا کسی کو پرون نہیں ہوگی کہ ہم بھی ہیں لیکن ہمارا پروردگار کروڑوں انسانوں کی بیٹ میں بھی ہمیں یاد رکھتا ہے ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے ان سب باتوں پر غور کرتے رہیں گے تو ہمارے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور ہماری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے گی کہتے ہیں کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو دیکھو تو اس پر پردہ ڈالو اور کان کا شکر یہ ہے کہ جو عیب کی بات سنیں اس پر پردہ ڈالے چار چیزوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا نمبر ایک بہرے سے راز میں باتا نمبر دو ناشکر انسان پر احسان کرنے کا نمبر تین شور زمین میں بیج بونے کا نمبر چار سورج کی روشنی میں چراغ جلانے کا اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہیں ایک وہی مشکل پشاہ ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں کیونکہ ناشکری لمحوں میں غموں کو اور مصیبتوں کو کھیچ لاتی ہے جبکہ شکر گزاری نعمتوں اور کشیوں آسائشوں کا سبب بنتی ہے ناشکری کی سزا یہ ہے کہ خوشحالی تنگ دستی میں بدل جاتی ہے اتمنان اور سکون سکت بیچینی میں بدل جاتے ہیں آج دنیا میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں لیکن ناشکری لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں زندگی کی ساری آسائشیں ہونے کے باوجود لوگ ناشکری سے باز نہیں آتے ہیں ہمارے پیغمبر صحابہ کرام سب ہی تنگ دستی کے باوجود ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے اور صبر سے کام لیتے تھے یہی وجہ تھی کہ ولایت کے آلہ درجات پر فائز تھے اگر آپ کی زندگی میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے تو آپ دنیا کے پچھتر فیصد انسانوں سے زیادہ امیر ہیں اگر آپ صبح بیماری کی نزدہ سہت کی حالت میں جاگے ہیں تو آپ ان لوگوں سے ہزار درجے افضل ہیں جو ناغہنی بیماریوں میں مقتلہ ہو کر موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر آپ حقیقی طور پر اللہ کے شکر گزار ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ شادی شدہ ہیں آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کیونکہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے جو نہیں ہے اس کی طلب رکھتے ہیں اور جو ہے اس میں ناشکری کرتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں جو انپڑھ ہیں جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا کتنے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کمپیوٹر لیپ ٹاپ موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہیں پھر بھی وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آخر میں میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ ہم اللہ پاک کی کن کن نعمتوں کو جھٹ لائیں گے وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں میں زوال نہیں سبحان اللہ